سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپ ڈیٹ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کو ایک قتلگاہ میں تبدیل کر دیا ہے بہتی صفاق فوجوں نے گزشتہ روز سینگر میں ایک جالی مقابلے میں چار کشمیروں کو بے دردی سے شہید کر دیا بھارتی فوجوں نے حیدرپورا میں نام نہا تلاشی اور محاصرے کی کاروائی کی دوران سمنٹ کے تاجر، الطاف احمد بٹ، ڈنٹل سرجن، مدسر گل، پروپری ڈیلر اور چائے کے اسٹال کے مالک کو شہید کیا ان شہادتوں کے بعد سے نگر کے مختلف علاقوں میں زبردست بھارت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے مظاہرین نے ٹارگٹ کلنگ کے شہدہ کی میتیں لوہیکین کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ فوجی ایک ظالمانہ پالسی کے تحت معصوم کشمیروں کو قتل کر رہی ہیں جو حال ہی میں بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے مقوضہ علاقے کے دورے کے دوران وضع کی تھی حیدر پورا میں معصوم کشمیروں کا وحشیانہ قتل بھارتی فوجوں کی قاتلانہ و صفاق ذہنیت کیا کاسی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس میرواز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بے گناہ کشمیروں کو جالی مقابلوں میں شہید کرنے پر گھری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کی جبری گرفتاریوں سے لے کر ان پر کالے قوانین کے تحت مقدمات کے اندراج شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے اور فرضی جھڑپوں میں شہید کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مقوضہ کشمیر کی صورتحال بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے مقوضہ کشمیر میں جالی مقابلوں میں معصوم کشمیروں کو قتل کرنا بدشتہ تین دہائیوں سے بھارتی فوجیوں کا مشقلہ بنا ہوا ہے بھارت منظم طریقے سے جالی مقابلوں میں کشمیروں کی نسل کشی کر رہا ہے جو فاشس مودی حکومت کی جمع کشمیر میں مسلمانوں کے آبادیاتی تناسب کی تبدیلی کی پولیسی کا حصہ ہے کشمیروں کی تحریک ازادی کی تاریخ حیدرپورا جیسے بھیانک جالی مقابلوں سے بھری پڑی ہے جبکہ مودی حکومت کشمیروں کا خون بہا کر ان کو محکوم بنانا چاہتی ہے کشمیری عوام یہ نہیں بھول سکتے کہ ان کے نوجوانوں کو زیر حراست اور فرضی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے کشمیروں کو جالی مقابلوں میں بے دردی سے شہید کرنا نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی بلکہ بھارت کا انسانیت کے خلاف ایسا جرم ہے جس کے ارتکاب پر بھارت کو عالمی عدالت کی طرف سے سزا دی جانی چاہیے وقت آ گیا ہے کہ کشمیروں کی نسل کشی کے خلاف بن لکھوامی برادری اب کوئی عملی دہماد کرے